کچھ اہم خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں پنجاب سے خیبر پختونخواہ کو آٹے کی ترسیل تاحال بند ہے جس کے باعث آٹے کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں خیبر پختونخواہ میں 20 کلو آٹے کے تھیلے میں 200 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے سستے سرکاری آٹے کی سپلائے بھی آٹے میں نمک کے برابر ہے بات کریں گے اسی سلسلے میں سما کے نمائندے عبد الرحمن ہمارے ساتھ ہیں عبد الرحمن اپڈیٹ کیجئے پشاور میں آٹے کی قیمتوں میں استقام نہیں آ رہا اور دن پا دن یہ بڑھتی جا رہی ہے دو ہفتے قبل بائیس سو روپے بیس کلو کا تھیلہ مل رہا تھا جو کہ اس وقت جو ٹوک مارکیٹ ہے وہاں پر چوبیس سو روپے میں مل رہا ہے جبکہ پرچون فروشوں کی دکان پر یہ پچیس سو روپے تک مل رہا ہے جو تاجر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب سے آٹے پر جو آیت پابندی ہے اس کی وجہ سے جو ریٹ ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور انہوں نے خچہ ظاہر کیا کہ اگلے ایک دو ہفتے میں یہ ریٹ جو ہے پچیس سو سے چپیس سو تک بڑھ سکتے ہیں جبکہ دوسری طرف جو سرکاری آٹا مل رہا ہے وہ انتہائی کم ہے وہ چند ہی افراد لے پاتے ہیں اور اس کے لیے لائنے لگی رہتی ہیں اور شہریوں کا یہ کہنا ہے حکومت اس طرف توجہ دے اور خاص کر جب خیبر پختنخواہ اور پنجاب دونوں میں پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں تو یہ پابندی کیوں ہے پنجاب کی جانب سے